اسلام علیکم ویورز منتخب خبروں کے حوالت سے ایک خبر ہے کہ عمران خان امریکی سازشی بیانیے سے دست پردار اور امریکہ سے دوستی کے خواہ آئے ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کا موقف شامل کرتے ہیں جیسے یہ خبر بریک ہوئی سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کے اوپر آئی تو عمران خان صاحب کا موقف بھی سامنے آئے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ ایک پراپاگنڈا سیل ہے جو کہ میرے بیانات کو طور مرور کا اپنے مرضی کے مطابق اس کو پیش کیا جاتا ہے جو کہ میرے بیانیے کے بلکل مخالف ہیں اور یہ بلکل پراپاگنڈا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے میری بیانات کو بلکل میرے انٹرویوز میں سے ایسی باتیں نکال کے جو کہ اپنی مرضی کا مطلب نکالتے ہیں باران انہوں نے اس کی تردید کی ہیں تو لوگ بہت سارے اس کے اوپر باتیں بھی کر رہی ہیں اس کے اوپر تفسریں بھی ہو رہی ہیں تو میں نے کہا چلو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں اصل میں دسپردار کا لفظ استعمال ہوا ہے دسپردار جو ہے وہ کوئی مستقل بیانیاں نہیں تھا عمران خان صاحب کا اور مستقل چیز نہیں تھی جس سے دسپردار ہو گئے ہیں تو یہ ممالک کے درمیان آپ دیکھیں کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان آپ کو سیکڑوں ریلیشنشپ کی کتابیں ملیں گی آپ کو نوٹس ملیں گی بہت سارے ایسے مواد ملے گا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں اس میں کتنا اتار چڑھا ہوایا ہے تو شخصیات کے ساتھ ماحول کے ساتھ مختلف دور میں یہ چیزیں جو ہے یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور یہ جو سازشی ویانیاں تھا یہ مستقل نہیں تھا جس سے دسپردار ہو گیا ہے اس میں ملکوں کے درمیان کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی کوئی چیز بھی پرمنٹ نہیں ہوتی اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں شخصیات کے ساتھ بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں جو مختلف منتخب حکومتیں ہوتی ہیں ان میں بھی یہ اتار چڑھا لگا رہتا ہے تو جس پر عمران خان صاحب نے تو بڑے واضح طریقے سے اس کی تردید کی ہے اس موقف کی اور اس بیان کی تو یہ